یہ میں جو آپ کو طریقے بتا رہا ہوں اسے آپ نے کیٹ کو کچھ بھی سکھانا وہ اچھے طریقے سے سیکھ جاتی ہے میں نے میکس کو بھی ایسے سکھایا تو میکس صاحب الحمدللہ اچھے طریقے سے نیم ٹریننگ لیٹر ٹریننگ سب کچھ ٹرینڈ آئی ہے اور اگر تو آپ نیو کیٹ پرچیس کر کے لائے اور وہ آپ سے ڈرتی آپ کے پاس نہیں آرہی جب اس ٹیج میں کیٹ ہوتی ہے فیمل کیٹ ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے کھانا کھاتی ہے جب اس کا دل کرتا ہے اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر یہ سے ہوں گے لو جی دونے ہی اٹھ کے چلے گے وہ بھی اور وہ میکس صاحب بھی کوئی عزت ہی نہیں ہے گھجب بیجتی ہے دیکھنا میں نا کباب میں ہڈی بن کے لیڑ گیا تھے ان کے درمیان اس وجہ سے یہ دونے ہی اٹھ کے چلے گئے شرم نہیں آتی تم دونوں کو تو ویڈیو انٹرو کر رہا تھا سارا انٹرو خراب کر دیا دونوں نے پہلے اتنے مزے سے لیٹے ہوئے تھے اس سائٹ پہ اور ساتھ ہی پھر جب درمیان میں آگے میں لیڑ گیا تو دونے ہی اٹھ کے سائٹ پہ ہو گئے اور ہاں سچ کے چکروں میں اس کو تو دکھایا ہی نہیں ہیلو جیری اور میں رات کے ٹائم ویڈیو اس وجہ سے بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا ہم اس کے لیٹے رین کے ویڈیو بنائیں گے اور نیم ٹریننگ کی اور اس کے ساتھ مینر ٹریننگ کی بھی مینر ٹریننگ میں ہوتا یہ ہے دراصل اگر آپ کی کیٹ گھر میں کوئی برطن وغیرہ پڑا ہوئے اس میں جا کے مو مارتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے کیسے چھڑوائیں تو یہ ساروں کچھ اس ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہنا اور آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو وے یہ کیا اور ہے چینل کو سبسکرائب بھی کر لو اور ہاں سچ میں آپ لوگو یہ بتا رہا تھے کہ میں رات کی ٹائم ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں وہ تو بھولی گیا بتانا وہ اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ جہری نے آج چلے جانا ہے میں نے اس کو کارگو کرنا ہے یعنی کہ باسکیڈ میں ڈال کے پھر اس کو بس میں رکھوا باقی دوسری آوٹ آف سیٹی بھیجنا ہے اس وجہ سے اس کا بھی ٹائم بھی ہوئے جانے کا صرف ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ رہتے ہیں اس وجہ سے میں نے کہے جلدی جلدی ویڈیو بنا لوں کیونکہ آپ لوگ کے پھر کمنٹس آئیں کہ آپ نے لیٹر ٹریننگ کی ویڈیو نہیں بنائی باقی جو بائک ٹریننگ کی ویڈیو وہ موفین کے ساتھ تو بنا نہیں سکتے ہم میکس کے ساتھ بنا لیں گے تو سب سے پہلے تو آپ لوگ کو بتا دوں کہ لیٹر ٹریننگ ہوتا گیا ہے وہ دراصل ہوتا ہے کیٹ کو لیٹر ٹریننگ کرنا یعنی کہ واشروم ٹریننگ کرنا وہ ایک ہی جگہ پہ واشروم کرے ادھر ادھر ویسے تو جن کو نئے ٹریننگ دی ہوتی وہ کہیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو لیٹر ٹریننگ کرنا ہوتا ہے جیسے یہ میکس میکس کا صاحب کو واشروم آیا ہے تو پہنچ گیا کرنے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگ نے کوئی چیز لے لینی ہے بنا اس طرح کی لیٹر بوکس ملتے ہیں وہ لے لیں اگر یہ نہیں تو آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں بس اس کا سائز اتنا ہو یا اس سے بڑا ہو اس میں آپ لیٹر بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں اگر جو لیٹر نہیں افورڈ کر سکتے ہیں وہ ریت بھی ڈال سکتے ہیں ریت سے ہوتا کچھ نہیں بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیلی کلین کرنے پڑے گی کیونکہ اس میں سے سمیل آنے لگ جاتی ہے اور یہ لیٹر جو ہوتا ہے اس میں سے سمیل نہیں آتی ہے اس وجہ سے یہ دو تین دن ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتے تو اب بڑھتے ہیں ٹرینی کی طرف آپ نے اس میں ریت یا لیٹر ڈال کے رکھ لیا اس کے بعد جب آپ کی کیٹ کھانا کھائے گی یا پانی پلے گی اس کے تقریباً پانچ دس منٹ بعد آپ نے اس کو لیٹر بوکس میں پٹھانا ہے جس کی وجہ سے وہ خود ہی ٹرین ہو جائیں گے ان کو زیادہ ٹرین کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا وہ ایزی لی ہو جاتے ہیں یہ اب جیسے اس کو اٹھایا اور اس میں بٹھا دیا اس کے بعد اس کے پاؤں کو اس طرح اندر تھوڑا تھوڑا رب کرنا ہے اس طرح آپ نے 3 سے 4 دیز اس کو بار بار لیٹر بوکس میں بٹھانا ہے اور اس کا پاؤں اندر رب کرنا ہے وہ دیکھو اس کو اندر بٹھایا اور تھوڑا سا اس کا پاؤں اندر رب کیا اب اس کو خود ہی پتہ چل گیا کہ یہ واشروم ور لی جائے گا اور میں نے یہاں پہ واشروم کرنا ہے اور ہاں آپ کو ایک دن میں 10 سے 12 دفعہ لیٹر بوکس میں بٹھانا پڑے گا اسے اور یہ پروسیس 3 سے 4 دیز کرنا ہے پھر وہ کئی اور واشروم بلکل بھی نہیں کرے گا ہنڈر پرسن وہ لیٹر ٹرینڈ ہو جائے گا پیچھے ہو جائے گسا گسا نہیں کرنا میں نے پہلے بھی منع کیا ہوئے نا وہ دیکھا واشروم کر کے اپنا جا رہا ہے وہ تو بس یہی پروسیس ہوتا ہے اس طرح جب آپ 2 سے 3 دن اس کو بار بار اندر بٹھاؤ گے اس کا پاؤں تھوڑا بہر رب کرو گے اندر تو وہ خود ہی اس کو پتہ چل جائے گا اور اسی طرح کافی کومنٹس آئے ہوتے ہیں کہ ہماری کیٹ پہلے لیٹر بوکس میں کرتی تھی پر اب اس نے چھوڑ دیا ہے تو اس کی وجہ کافی وجہ ہو سکتی ہیں ایک تو وہ بیمار ہو سکتی ہے اس وجہ سے اس نے چھوڑا ہے اور اگر لیٹر بوکس میں سے سمیل آ رہی اور پھر بھی کافی کیٹس لیٹر بوکس یوز کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کو چاہیے آپ کے پاس اگر ایک کیٹ ہے تو آپ اپنے گھر میں دو لیٹر بوکس لازمی رکھیں اور اسی طرح اگر ایک سے زیادہ ہیں تو دو سے تین لیٹر بوکس رکھیں الگ الگ جگہوں پر اور اس کے بعد آتے ہیں نیم ٹریننگ پہ تو نیم ٹریننگ آپ نے کیٹن کو اس طرح دینی ہوتی ہے اگر ویسے آپ کیٹن کو بلاتے رہیں گے تو اس سے کبھی بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ میرا نیم ہے اب جیسے دیکھنا میکس وہ دیکھنا ساتھ ادھر دیکھا اس طرح یہ نیم ٹرینڈ ہوتی ہیں یعنی کہ جب بھی ان کو بلاؤ تب ان کو پتا چلے تو یہ ایسے ڈریکٹ ان کو جب بھی بلاتے رہو ان کو اس طرح نہیں پتا چلے گا ان کو نیم ٹرینڈ کرنے کے طریقہ یہ ہوتا ہے آپ نے جب بھی ان کو کھانا دینا ہے کھانے کے لئے کوئی بھی چیز دینی ہے تو جو بھی آپ نے اپنے کیٹن کا نیم رکھنا ہے وہ کٹن کا نیم بار بار لینا ہے جس طرح اب اس میں کھانا ڈالا ہو ہے تو بار بار اس کا نیم لینا ہے جیری 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 وہ دیکھو تو اس طرح ان کو پتا چلے گا کہ یہ میرا نیم ہے اور جب بھی مجھے کھانا دیتے ہیں یہی نیم لیتے ہیں تو وہ خود ہی نیم ٹرینڈ ہو جائیں گے آپ کو کم از کم زیادہ سے بھی زیادہ ون ویک ایسے کرنا ہوگا اس کے بعد وہ بلکو نیم ٹرینڈ ہو جائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیٹ یہ کٹن جب تک آپ کے پاس ہے تب تک وہ نیم ٹرینڈ رہے جب بھی آپ اسے بلائیں آپ کے پاس ہے تو آپ کو اس طرح کھانے کے ٹائم پر اس کو بلانا ہے اور کم از کم یہ پروسس ون منتھ تک کرنا ہے یعنی کہ اندر ایسا نہیں کرنا کہ آپ کیٹن کو بلاؤ اور اسے کھانے کے لئے کچھ بھی نہ دو جب بھی آپ نے اس کو بلانا ہے تھوڑی بہت کوئی بھی چھوٹی سی بھی چیز اس کو کھانے کے لئے ضرور دینی ہے جب آپ ون منتھ تک ایسا کریں گے تو وہ اچھی طرح نیم ٹرینڈ ہو گئے اس طرح یہ میں جو آپ کو طریقے بتا رہا ہوں اسے آپ نے کیڑ کو کچھ بھی سکھانا وہ اچھے طریقے سے سیکھ جاتی ہے میں نے میکس کو بھی ایسے سکھایا تھا اور میکس اب الحمدللہ اچھے طریقے سے نیم ٹریننگ لیٹر ٹریننگ سب کچھ ٹرینڈ آئی ہے اور اس کے بعد آتے ہیں مینلس ٹریننگ کی طرف اگر تو آپ نے کیٹن یہ کیڑ رکھی ہوئے وہ کھانے کے برطن میں مو مارتی ہے اگر کوئی بھی کھانے کے برطن پڑا ہوئے اس میں مو مارتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آپ اس کو ایک ہی بول میں نہیں دیتے یعنی کہ اس کا ایک بول رکھیں اور ایک ہی جگہ رکھیں جہاں پہ اس کو صرف کھانے کے لیے آپ نے دینا ہے اگر اس کی جگہ چینج کرتے رہیں گے یا بول چینج کرتے رہیں گے تو اس طرح کبھی بھی وہ مینلس ٹریننگ نہیں سکھے گا اور وہ کھانے کے برطنوں میں مو مارتا رہے گا کیا بہر جانا ہے اچھا یہ لے گیا چلے گا تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے آپ نے ایک ہی جگہ رکھنی ہوتی ہے اور ایک ہی اس کا بول رکھنا ہوتا ہے جس میں ڈالنے اور ایک ہی جگہ پہ ڈالنے تو اس طرح وہ کبھی بھی گھر کی کھانے کے برطنوں میں مو نہیں مارے گی اور اگر تو آپ نیو کیٹ پرچیز کر کے لائے اور وہ آپ سے ڈرتی آپ کے پاس نہیں آ رہی آپ جب بھی اس کے پاس جا رہے تو وہ دور بھاگ رہی ہے تو اس کو سیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ اس کو دو سے تین دن اپنے ہاتھوں میں ایک ٹائم کھانا کھلائیں تھوڑا بہت تو اس کو پتہ چل جائے گا میں یہاں پہ سیف ہوں اور وہ تھوڑا بہت سیٹ ہو جائے گی دیکھیں آج یہ آیا اور کتنا ریلیکس پھر ہے سکون سے کوئی ڈاری نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کیڈ یہ کیٹن سیٹ نہیں ہو رہے ہیں ساتھ ڈار رہے ہیں تو اس طرح کریں ان کو اپنے ہاتھوں میں کھانا کھلائیں تو وہ سیٹ ہو جائیں گے خودی اب دیکھیں کتنے پیار سے آ رہے ہیں تو چلیں اب اس کو لے کے چلتے ہیں اور موفین کو کھانا بھی ڈالنا ہے ابھی چلے جائری اللہ حافظ کر دو سب کو بائی بائی اور یہ اسے دیکھنا دانت بائی نکالا ہوا ہے ماشاءاللہ بائی بائی کر دو سب کو بائی بائی جی تو یار بس ٹرینڈ پہ پہنچ گئے ہیں اور جیری یہ بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ میکس کی باسکٹ بھی دے رہا ہوں میکس میری شکل کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میری باسکٹ میں اس کو ڈال کے لے کے جا رہا ہے اور جب بھی آپ نے اس طرح اپنی کیٹھ کو بھیجنا ہو تو اس طرح پروپر اس کی سیٹنگ کر کے بھیجا کریں اور اس کو پانی وگرہ لازمی تھوڑا سا پھلا دیا کریں اور کھانا کیٹن کو روانہ کرنے سے تقریباً گھنٹا ٹیٹ گھنٹا پہلے کھلاتے ہیں اگر تو سفر سے فوراں پہلے کھلا دے تو راستے میں وہ میٹا جاتی ہے کیٹھ کو بس بس کا ویٹ ہو رہا ہے وہ آجائے پھر اس کو روانہ کر دینا ہے اور زیادہ سے زیادہ تین کھانٹے کا سفر ہے اس لئے انشاءاللہ پہنچ جائے گا رات ویڈیو کنٹینو نہیں کر سکا تھا کیونکہ بس کافی لیٹ ہو گی تھی اور آتی آتی ٹائم لاکھیا تھا اس کے بعد الحمدللہ کٹن سے اسلامت جہری سے اسلامت پہنچ گیا ہے باقی یہ میکس موفین ادھر بیٹھے اپنا کھا رہے ہیں میکس نے تو اپنا سارا فینش بھی کر لیا اور موفین کھانے رہی ہے کیونکہ موفین کا بھی دل نہیں کھا رہا وہ تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آئی تھی اور میں نے اس کو کھانا ڈالا تھا کیونکہ اب پریگنٹ ہے تو وہ زیادہ کھانا کھاتی ہے اس وجہ اس کو تھوڑی دیر پہلے ڈالا تھا اور اس نے کھایا تھا اب یہ جو میں نے ڈالے یہ تھوڑی دیر کے بعد کھائے گی دس پندرہ منٹ کے بعد اوے میکس اس کا کھانا تو نہ کھانا تو نے اپنا کھایا نہیں ہے یہ تو میں روٹین ویس جو ڈالا تھا وہ ڈالا ہے پر ابھی موفین کا دل نہیں کھا رہا کھانے کے اس وجہ سے اس نے نہیں کھایا جب اس ٹیج میں کیٹ ہوتی ہے فیمل کیٹ ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے کھانا کھاتی ہے جب اس کا دل کرتا ہے اب یہ آج کل موفین ایسے ہی کریے جب اس کا دل کرتا ہے تو اب کھاتی ہے ونہ پڑا رہتا ہے ویسی زیادہ تر تو یہ گندہ بچہ کھا لیتا ہے پھر اس کو دوبارہ مجھے ڈالنا پڑتا ہے میکس تو نے اپنا سارا فینش کیا نہیں یہ موفین کا ہے ہڑ جا پیچھے موفین کھا لے گی تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اور باقی لیلہ مجنو چینکی مینکی سارے ادھر پھیر رہے ہیں مزے سے کھیر رہے ہیں اور یہ دیکھیں بیوی پیجنس چینکی مینکی جو تھے ماشاءاللہ سے اتنے بڑے ہو گئے ہیں اب تو چلنے لگ گئے ہیں اور یہ بلکل مجنو پہ گیا ہے اور وہ جو ہے دوسرا وائٹ والا وہ لیلہ پہ گیا ہے دونوں اپنے پیرنٹس پہ گئے ہیں اس کا کلر دیکھو سیم اور یہ مجنو کا دیکھو سیم ہے بلکل اور اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اب انہوں نے دوبارہ ایکس دے دینے پھر ان میں سے بیوی پیجنس آئیں گے پھر اتنے زیادہ الحمدللہ یہاں پہ پیجنس ہو جائیں گے سارے اور پیارے بھی لگیں گے پھر کام دیکھنا دور اوپن کر رہا ہے یہ کر بھی لے گا اس کو عادت ہوئی اس کو پتہ ہے کیسے اوپن ہوتا ہے اب یہ خود ہی اوپن کرے گا اور اوپن کر کے نیچے چلا جائے گا دیکھو یہ دیکھو اس گندے بچے کے کام اور موفن بھی جب دیکھے گی اوپن ہو گیا ہے موفن بھی اب اندر چلی جائے گی حالانکہ میں نے یہاں پہ ان کے لئے ائر کلر بھی چلائے ہوئا تھا ابھی بند کیا ہے کیونکہ ویڈیو بنانی تھی پھر ویڈیو میں شور آ رہا تھا ورنہ یہ ساری جگہ اتنی تھنڈی ہوتی ہے پھر بھی ان کو عادت ہے یہ نیچے جا کے بیٹھتے ہیں اب چلے جائیں گے دونوں نیچے اور اس کے علاوہ اس کو میں نے ادھر چھوڑا ہوئے ہیں یہ مٹی میں کھی رہا تھا باقی پیجنز تو باہر گئے ہوئے ہیں یہ ادھر کھی رہا تھا اپنا مٹی میں میں نے اس کو یہاں پہ بند کر دیا تھا وہ دیکھو سارا اس نے کیا برا حال کر دیا امید کرتا ہوں آپ کا ویڈیو اچھے لگئے ہوگی اگر اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور ہمارے چنل ریحان اینڈ میکس اینڈ موفین کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ